موسیقی 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 کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایران سے لبنان تک کیا ایران اور لبنانی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے ملک آتے ہیں ایراک جارڈن مصر اور اس کے علاوہ عرب اور یہ سارے کنٹریز آتی ہیں یہاں پر تو یہ سارے مسلمان کنٹریز کو ایک ہونے کے لیے خامنے کی طرف سے کہا گیا ہے دوسری بات کی اس کو اگر اس نظری کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہاں کی پرستتیاں ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا سارے مسلم دیش ایک ہو جائیں گے کیوں یہ خامنے ہی نے کہا ہے یہ جاننا بھی ضروری ہے دراصل ہجب اللہ کے کمانڈر کو جب مارا گیا نصر اللہ کو جو مارا گیا تو نصر اللہ کو مارنے کے بعد ان کا جو ہم کہتے ہیں کہ سپرد خاک وہ کیا جانا تھا اور سپرد خاک کیا جانا تھا تو آج ہی کیا جانا تھا پہلے خبر یہ آئی کہ تہران جو ہے وہاں پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا اور یہ ایران کے کربلا میں پہلے خبر آئی کہ انتیم سنسکار ہونا ہے لیکن بیٹے دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے ہجب اللہ کے کمانڈرز کو کیسے ٹارگیٹ کرنے کا کام کیا تو یہ ایران کو اس بات کا لگا کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اب اسرائیل تک خبر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اٹیک وہاں پر ہو سکتا ہے اور بڑی سنکھیا میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنے نیتا کو بدائی دینے کے لیے تو بڑی سنکھیا میں لوگ تو یہ ہوا کہ وہاں کی جو گرینڈ مسجد ہے وہاں پر ایک کارکرم رکھا گیا جس میں خامنے ہی پہنچے تھے اور وہاں کے تمام لوگ جو آلہ لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ہی عام لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے یہ پہلے تو شردھانجلی جسے ہم کہتے ہیں شردھانجلی دینے کا کام کیا اور اس کے بعد ایک بھاشن دیا اور دیکھیں وہ بھاشن جو ہے اسی کی چرچہ ہر طرف ہو رہی ہے اور چرچہ اس لیے ہو رہی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی خامنے ہی نے ایک بیان دیا تھا تو یہ بیان جو ہے اب انہوں نے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ گرینڈ مسجد میں یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے وہ پانچ سال بعد پہنچے ہیں پانچ سال بعد پہنچے ہیں تو ایک تو یہ جانکاری اور دوسری بات کی ابھی جب نصر اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو حملہ ہونے کے بعد خامنے کو ترنت ایک گفتستان پر بھیجا گیا تھا کیونکہ اٹیک اسرائیل لگاتار کر رہا تھا کہیں کسی پر بھی اٹیک ہو سکتا تھا تو اب وہ اتنے دنوں بعد نکل کر سامنے آئے ہیں اور سب سے کہا خاص طور پر یہ کہہ دیا کہ عرب کنٹریز کو بھی عرب کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ میں آ کر کھڑے ہو جائیں کیونکہ بات ازرائیل کی نہیں ہے بات ازرائیل سے جنگ کی نہیں ہے سوال ہے فلسطین کا اور فلسطین کے حق کا سوال ہے اور اس کو حق ہم کو دلانا ہے اور اس کے حق کے لیے ہم کو لڑائی لگتا ہے لیکن آپ نے کہا فلسطین کا معاملہ ہے اور ایران اس پر بہت سٹینڈ کلیر سٹینڈ لے رہا ہے اپیل بھی کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو اس کے لیے ساتھ میں آنا ہوگا یہ بات ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف کچھ کنٹریز ہیں اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں ویشد ویہاپاریک کنٹری ہے بہت رچ کنٹری ہے اور اسرائیل سے رشتے درست کرنے کی راہ پر آگے بڑھ رہی تھی یہ کنٹری اس استحتی میں جب اسرائیل سے کسی بھی مسلم کنٹری کی سمبند بہتر نہیں ہے اس استحتی میں آگے پڑھ رہی تھی سعودی عرب کا ذکر کر لیں جارڈن کا ذکر کر لیں ان کا بھی ابھی دوت آواز اگر ہم کہیں تو دیکھئے جو آپ جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھئے جیوگرافی کل کنڈیشن آپ دیکھئے کہ اسرائیل کہاں پر ہے اسرائیل سارے مسلم ملکوں کے بیچ میں ہے بلکل اسرائیل اور وہ بہت چھوٹا سا اگر ہم میپ میں دیکھتے ہیں تو اسرائیل باقی ملکوں کے حضاب سے تو بہت چھوٹا ہے بلکل اب اسرائیل کی سیما کس کس سے لگتی ہے تو اسرائیل کی سیما لگتی ہے لیبنان سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے مصر سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے جوڑن سے اسرائیل کی سیما لگتی ہے عراق سے اور بھی آس پاس اور اس کے بعد پھر دیکھیں ادھر ایران بھی ہے یمن بھی ہے اومان بھی ہے قطر بھی ہے تو یہ اتنے سارے مسلم کنٹریز ہیں اور اتنے سارے مسلم کنٹریز میں آپ کو ایک بات بتائیں کہ ابھی جب حماس کے ساتھ سیدھی اسرائیل جنگ لڑ رہا تھا تو اس معاملے میں شانتی سمجھوتا ہو جائے اس کے لیے پریاس کون کر رہا تھا پریاس کر رہا تھا مصر پریاس کر رہا تھا قطر اور امریکہ کی طرف سے پریاس کیا جا رہا تھا یہ تو ایک بات ہو گئی یعنی کہ مصر اور قطر جن کا ذکر آپ نے کیا یہ نیوٹرل پوزیشن میں ہوتے ہیں اس بھوم مکار میں اسرائیل کے اگنس تھی یہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں مسلم کنٹری ہیں تو اب یہ کوئی گنجائش ہے کیا خامنہی نے اپیل جو کی ہے اس میں ایک چیز دیکھی ہے خامنہی نے اپیل کیوں کی ہے خامنہی نے اپیل کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عرب کے مسلمان بھی یعنی کہ ان کو یہ تو ابھی تک بیان کے معنی اگر نکالا جائے تو یہ تو معلوم ہے کہ ابھی تک عرب کے مسلمان ساتھ میں نہیں ہیں تو یہ تو ایک کنڈیشن ہو گئی دوسری بات جارڈن کے اگر پرستیتی کو دیکھا جائے تو جارڈن نہیں چاہتا جنگ جارڈن نہیں چاہتا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جارڈن میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے قبر بھی یہ بتائی تھی کہ جارڈن سے ایک پور وسینک وہ ٹرک میں سوار ہو کر وہاں اسرائیل میں داخل ہوتا ہے کوشش کرتا اور وہاں پر اندھا دھندگوریا چلاتا ہے اور اس میں کچھ اسرائیلی ناگریوں بھی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جشن بھی منایا گیا جارڈن میں بھی جشن منایا نہیں جیسے قبریں آئیں کہ وہاں پر جشن منایا گیا کچھ لوگوں کے دوارا لیکن سب لوگوں کے دوارا نہیں منایا گیا کچھ ایک سمو کے دوارا منایا گیا جن کو لگتا ہے کہ یہ صحیح کیا لیکن جارڈن کے عادکاری کروپ سے اگر بات کر لی جائے تو جارڈن نے کہا کہ ہم اس پورے معاملے کی جانچ کرائیں گے اس کے بعد اس سیما کو سیل کر دیا گیا جارڈن اور اسرائیل کی سیما جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا تو جارڈن جو ہے وہ ابھی نیوٹرل پوزیشن میں وہ اس کی خود کی پرستیتیاں ایسی جو ہیں ان سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کی پرستیتیاں یہ آپ کو گوارہ نہیں کرتی کہ آپ کسی اور کے معاملے میں کسی اور کے پچھڑے میں پڑے کیونکہ آپ کو اپنے جیس کو پہلے دیتنا اپنے سیچویشن سے آپ کو فیس کرنا لیکن پنیت ایک اور دوسرا پہلو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اسرائیل ٹارگٹ کر رہا تھا ہجب اللہ کو یا نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنے سے ایران کو دکت کیوں ہو گئی دیکھیں یا پھر پروکسی پروکسی وار ان سنگٹنوں کے مادھیم سے دیکھیں ایران اور اسرائیل کے دشتے جنگ کیوں ہو رہی اسی وجہ سے ہو رہی حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ شانتی ہے لیکن شانتی کتنے دن تک ہوگی یہ زیادہ دن تک نہیں رہنے اسرائیل کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم پلٹ بار تو کریں گی کریں گے اور وہ کبھی بھی کریں گے وقت ہمارا ہوگا جگہ ہماری ہوگی کس پر کیسے اٹیک کرنا سب کچھ ہم تک کریں گے اسرائیل کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا لیکن دوسری طرف ایران نے بھی کہہ دیا کہ ہم پھر سے حملہ کرنے کے لیے تیار دنیا ٹینشن میں کہ کیا اگر یہ ایسے ہی لڑتے رہے تو کیا تھرڈ ورلڈ وار جیسی استیتی ہو جائے گی اور اسرائیل کے بیچ میں دیکھیں تو پڑھتا ہے ایراک اور ایراک بیتے دنوں بڑے یدھ کو جھیل چکا ہے ایراک کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ملیشیا یا کہہ لیجوئے کہ جو ایرانی سمرتھک جو ہاتھ میں بندوق اٹھائے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل سے بدلہ لیں ہم اگر ایسا ہوا تو ہم اسرائیل کے اوپر اس پر بھی اپنی رییکشن دی رہا ہے کہ اگر امریکہ اسی دنوں میں پڑھتا ہے اسرائیل کی مدد ہمارا ہوایک شیطر ہاں ہمارا ہوایک شیطر اگر کیونکہ دیکھیں ابھی بھی امریکہ امریکی پوجہ جو ہیں وہ ایراک میں تینات ہیں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس میں پڑھتے ہیں اور ہمارے ہوایک شیطر کا استعمال کرتے ہیں تو ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے اس کا جواب دیں گے آپ یہ کہہ دیا گیا ایراک کی طرف سے صاف طور پر کہہ دیا گیا سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب چونکہ دیکھیں یہ اتنا بڑا حملہ ہوا تھا نصر اللہ کے اوپر حملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری دنیا میں یہ بات پھیلی تو سعودی عرب کا ریاکشن جو کہی جاتی ہیں باتیں وہ یہ کہی جاتی ہیں کہ وہ پیور بزنس مائنڈڈ ہے اور بیچ میں تو کچھ طرف تو یہ خبریں تک آئی کہ وہاں پر بہت زیادہ اس کے اوپر غصہ نہیں کیونکہ دیکھئے بھارت میں بھی خبریں آئیں کہ جب مکشمیر یا لکنوں سے خبریں آئیں کہ نصر اللہ کی موت کے بعد وہاں پر شوک منایا گیا لوگوں نے مارچ نکالا کینڈل مارچ نکالا عشر الدانجلی دی لیکن وہاں سے کچھ خبریں آئیں کہ کچھ لوگ وہاں پر بول رہے تھے ٹھیک ہے جو بھی ہوا ٹھیک ہوا تو یہ ایسی استطیع ہے کہ آپ کے آس پاس اگر آس پاس شانتی پھیلی ہو اور اس کے بعد ایک بڑی چیز ہو جائے تو پھر شانتی جو ہوتی ہے تو بولیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سعودی عرب اس معاملے میں ایران کا ساتھ نہیں دینے والا یا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ایسی پرستیتی ہے کہ ہم دیکھیں گے پرستیتیاں دیکھیں گے کون کتنا بھاری ہے اور ہت کس کے ساتھ ہر دیش کے ہت ہوتے ہیں اپنے دیش کے ہتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آگے قدم اٹھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے مشر سیریا کا بھی ذکر نہیں ہوتا ہے سیریا کا اگر ذکر کریں سیریا کی کیا بھومی کا ہوگی دیکھیں سیریا کی بھی کنڈیشن آپ جانتے ہیں دوسرا ایک ترکی کا بھی تھوڑا سا ضرور ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ترکی عموماً چاہتا تھا کہ مسلم ورلڈ کا نیتہ بنے اس کی جو خواہش یہ چاہتا تھا ابھی کیا بھومی کا ترکی اپنا سکتا ہے ترکی کی اگر بات کرنے جائے تو ترکی جو ہے وہ سب سے بڑی تو پسو پیش ہو گئی ہے ترکی کے لیے کیونکہ مسلم باہول دیش ہے اور وہاں پر حالانکہ ابھی جب یہ حملہ کیا گیا تھا ویسٹ بینک میں جب اسرائیل نے خوب حملے کرنے شروع کیے تو وہاں سے پرتکریہ آتی ہے راجعبتی کی طرف سے پرتکریہ آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ دوزرا غازہ بنانے کی کوشش مت کریے ویسٹ بینک کو اس کے انجام اسرائیل کو بھگتنے ہوں گے یہ وہی ترکی ہے جو کی ناٹو کا صدق سیاہ ہے اور ناٹو میں امریکہ بھی ہے بلکل ٹھیک بات ہے ناٹو میں امریکہ بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران کی میں حملے ہوئے اور اتنا سب نقصان ہوا قریب لاکھوں کے سنکھیا میں لوگ بستحپت ہو گئے سیریہ چلے گئے لوگ پیدل پیدل سیریہ چلے گئے تو بہت نقصان ہوا ہے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے مدد کس نے بھیجی ہے رشیہ نے وہاں پر مدد بھیجی لیبنان میں تو کس کے کہنے پر بھیجی ہے ایران کے کہنے پر بھیجی ہے ایران نے مدد مانگی ہے ایک طرف وہ یو دھلک چل رہا ہے رشیہ کا اور یوکرین کا یو دھلک چل رہا ہے لیکن رشیہ اور ایران کے سنبند بہتر ہے جی ہاں اور آپ کو ایک چیز اور بتائیں کہ ایران سے چائنا بھی تیل خریدتا ہے بھارت تو رشیہ سے لیتا ہے ایران سے بھی لیتا ہے لیکن رشیہ سے بڑی ماترہ میں لیتا ہے اب ایران کے زہیر طور پر چائنا سے سنبند اچھے بلکل ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اس بات کی مانگ بھی کی جا رہی ہے ابھی یون میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے اوپر کڑے پرتیبند لگائے جائیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو بدلہ لے کر رہیں گے ہم نے جس طریقے سے کاروائی ہوئی ہے اس کا جواب ہم دیں گے ایسا نہیں اس کے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا ایران کی طرف سے پہلے بھی حملہ کیا گیا تھا لیکن اسرائیل بار بار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے جو آئرن ڈوم ہیں اور اس سسٹم ہیں وہ ساری مسائلوں کو نشٹ کر دیتے ہیں اندوس کر دیتے ہیں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن ہم نے وہ ویڈیو دیکھیں ہیں جو ویڈیو ایک کے بعد ایک جب مسائلیں ڈوم آئرن اور ڈوم جو آپ کی مسائلوں کو بریک کرتے ہیں جب آپ ایک ساتھ سو مسائلیں دیڑ سو مسائلیں دو سو مسائلیں جب داگی جاتی ہیں تو وہ ایک ساتھ کیسے کام کریں گے وہ میکنزم کتنا کام کریں گے ہاں لیکن ایک ریپورٹ یہ بھی بتا رہے کہ اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ایران نے جو حملہ کیا it was just like a testing testing کی ہے یہ کہ ہماری مسائلیں اور ابھی تو کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں جو ہم نے target ابھی تو properly target نہیں کیا گیا آبادی کو target نہیں کیا گیا باہر علاقوں کو target کیا گیا یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جو ایسے کشیتر جہاں پر گھنی آبادی نہیں تھی وہاں پر حملے کیے just like testing اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ جو ابھی ایک ویڈیو کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ جو مسائلیں چھوڑی گئیں اس کے پہلے جب چھوڑی جا رہی تھی اس کی تیاری چل رہی تھی اس کے اوپر واقعیدہ نام لکھا گیا عربی میں نام کیا لکھا گیا ہنیے اسماعیل ہنیے ہماس چیف اس کے بعد حسن نصر اللہ کا نام لکھا گیا ان کی فوٹو لگائی گئی اس مسائل کے اوپر اور اس کے بعد وہ داگی گئی کیونکہ ایران کی پروکسی وار چل رہی تھی اس میں آپ ہماس کو بھی انکلوڈ کر لیں ہاں بلکل بلکل ہماس کو انکلوڈ کر لیں اور اس کے علاوہ ہوتھی ہوتھی ودرو ہوتھی ودرو ہوتھی ودرو ہوتھی جو ہیں ان کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں تو یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم بردر ہوت کے نام پر ہم کو ایک ہونا ہوگا پہلے یہ بات چھپی ہوئی تھی پردے کے پیچھے تھی اب یہ پردے کے سامنے آ گئی ہے اور خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک ہونا ہو تو دوبارہ کیا لگتا ہے کہ جو خامنے ہی کا جو رویہ ہے یا جو لگاتا ریٹیٹیوڈ ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی بھوگت نہ ہوگا جو اسرائیل نے کیا ہے وہ بھوگت نہ ہوگا امریکہ نے بھی چیتاب نہیں دے دی تھی کہ ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے اور چیتاب ہی دیتے دیر نہیں ہوئی اور حملہ ہو گیا ملہ ابھی اسرائیل کے لیے اس طرح کے اٹیک کے لیے تیار رہنا چاہیے کیا اسرائیل کے اٹیک کے لیے مجھے لگتا ہے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک ہو اس کے لیے دیکھیں قامنے ہی تو کہہ چکے ہیں کہ ہم حملہ آج دیکھیں ایک آج کا دن بیعد اہم تھا حجب اللہ کے چیت کو آج سپردے خاک کیا گیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خبریں ایسی آ جائیں وقت کے ساتھ یا یہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل کی طرف سے کھلے آم کہہ دیا گیا کہ ہم تو جگہ اپنی چنیں گے ٹھیک ہے وقت اپنا چنیں گے تو یہ تو کھلے آم کہہ دیا گیا لیکن ایران کیا پتہ وہ بھی تیہ کر کے بیٹھا ہے کہ کب ہم کو کرنا ہے حملے کس طریقے سے نقصان کرنا ہے اسرائیل تو اپنے آپریشن کنٹینی ہوئی رکھے ہوئے لیبنان میں اب زمینی سطر پر آپریشن آگے بڑھا رہا ہے لیکن ایک اور کنٹری جس کو شاید سلپ ہو گئے اس کو میں ضرور سمجھنا چاہوں گا کہ کیا جیو پولٹیکل میں اس کی بھومی کا ہے یو اے ای سنکت عرب امیرات یو اے ای دیکھیں یو اے بلکل ایک اگر ہم وہاں کا نقشہ دیکھیں پورے میڈل ایسڈ کا تو سب سے کارنر میں ہے یو اے ای بزنس بزنس بیاب سائی کنٹری ہاں آئیے ہمارے دیش میں آئیے گھوم کر جائیے خوش ہو کر جائیے ٹھیک ہے تو ایک تو شیخ مہاں پر ہیں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں تو یو اے ای اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہے ترکی کی آپ بات کر رہے تھے ترکی کی ایک چیز آپ کو اور بتاؤں کہ پہلے ترکی کے سممند بہت اچھے ہوا کرتے تھے اسرائیل سے اچھے تعلقات ہوا کرتے تھے لیکن ایک تو آپ نے بتا آپ نے ہی کہا کہ وہ مکھیا بننا چاہتا ہے ترکی اب مکھیا بننا چاہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیتے دنوں ترکی میں یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی جو مساد ہے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا ترکی کی طرف سے تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس کے بعد دونوں دیشوں کے رشتوں میں تیس کی سنکھیاں بتائی گئے کہ ہم نے جاسوس پکڑے ہیں تو وہ تلخی آنی سوابھا بکسی بات تھی آخری سوال میں پنیت آپ سے ان ساری کنڈیشنز کو دیکھتے جس کا جو اس وقت کنڈیشن بن رہے ہیں دعوے ہو رہے ہیں کہ بھائی تیار رہے ہیں آپ اپنے اوپر اٹیک کے لیے کیا وشف ید کی طرف بڑھ رہے ہیں دیکھیں ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تو ایک اٹیک ہوا ہے ابھی وار نہیں چل رہا سب سے بڑی بات دیکھئے کہ وار نہیں چل رہا اور ایسا نہیں کہ اس کے پہلے حملہ نہیں ہوا اس کے پہلے بھی اپریل میں حملہ کیا تھا ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا کچھ ہو نہیں پایا اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پورے حملے کو نہ کام کر دیا نہیں اب ڈائریکٹ دیکھیں ڈائریکٹ ایران بھی انوالو ہے ایون امریکہ بھی ڈائریکٹ انوالو ہونے کی کوشش اگر کہیں تو ایک صورت بنتی ہوئی نظر آئی تھی امریکہ کی اگر ایسی کنٹریز انوالو ہوتی ہیں تو کیا وہ سچویشن بنے گی وہ اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل اگر اس کے اوپر جواب دیتا ہے اور جیسا کہ خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر سے ایک اور حملہ کریں گے تو اگر حملہ حملوں کی سنکھیا تیز ہوتی ہے تو یہ وار میں تبدیل ہو جائے گا ابھی تو حملہ ہے اس کے بعد یہ وار سیچویشن میں اور وار سیچویشن اگر ہوتی ہے اور اس میں امریکہ کود جاتا ہے تو پھر ایراک کی طرف سے کیا کہا گیا تھا آپ یہ سمجھیں ایراک کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ایر اسپیس کا یوز کریں گے تو ہم پھر اس میں آپ کو ٹارگیٹ کریں گے تو امریکہ کو جب ٹارگیٹ اس میں کیا جانے لگ جائے گا تو زاہر سے بات ہے کہ اور بھی دیش اس میں کود پڑیں گے اور پھر ایران کے سمرتن میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیبنان میں مدد پہنچائی جا رہی ہے رشیہ کی طرف سے وہ ابھی مانوی یہ مدد ہے دباؤں کی مدد ہے وہاں پر ریڈیو ٹاورز لگانے کی مدد ہے اور دوسری طرح کی ہتھیاروں کی اور دوسری مدد بھی چکی بہت بڑا ہتھیار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھئے ہجباللہ کے کمانڈر کو ڈھیر کر دیا گیا لیکن ابھی بھی ہجباللہ کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یعنی کی کمانڈر کو اگر مار گرائے گیا اس کے باوجود بھی اگر حملے کیے جا رہے ہیں اور اتنی مسائلیں چھوڑی جا رہے ہیں تو کچھ تو بات ہے کچھ تو انہوں نے بھی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے ایک بات تو یہ ہے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے اور ویسٹ بینک میں حملے ہوئے ویسٹ بینک میں حملے ہوئے ہزرائیل کی طرف سے ویسٹ بینک میں حملہ کیا گیا وہاں پر قریب تیس لوگوں کی موت کے خبر آ رہی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے علاوہ غازہ میں حملے کی پنیت آپ نے بتایا سمجھایا کہ آخر اس وقت میڈل ایسٹ میں ہو کیا رہا ہے کون کنٹری کس اور جائے گی کیسے ایران کے جو سروچے نیتہ خام نہیں ہیں جو اپیل کر رہے ہیں کہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ آئیں لیکن واقعی یہ سمبھو نظر نہیں آتا ہے ساری کنٹریز جیسے یو اے ای ہے اور اس کے علاوہ سعودی عرب ہے کچھ اور کنٹری جارڈن ہے لیکن ایک چیز ہے دیکھئے کوٹ نیتی بھی چل رہی ہے اس کے پیچے میں بلگل شورٹ میں سمبھ کر رہا ہوں کوٹ نیتی بھی چل رہی ہے اور ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ایران کے ویدیش منتری لبنان گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ عدھکارک یاترہ ہے اس کے علاوہ بھی اندر یا اندر باقی جب یہ بیان آتا ہے خامنے کا تو اس سے آپ سمجھئے کہ بیان کے پہلے تیاریاں کچھ اندر یا اندر کی گئی ہیں کہ یہ سیچوشن بن سکتی ہے تو اس کے لیے باتچیت چل رہی ہے باتچیت چل رہی ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور افغانستان تک یہ بات چلی گئی سارے مسلم دیشوں کی بات اور عرب کے مسلمان اسپیشلی لیکن آپ نے پاکستان کا ذکر کر دیا سعودی عرب سے ہمیشہ گر ہم کہیں تو کٹورہ لیے کھڑا ہوتا ہے پاکستان سعودی عرب میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر پاکستان میں پلینز میں فیول ڈالوانے تک کے پیسے نہیں بچے تو کیا وہ سعودی عرب جس سے ادھار لے رہا ہے ادھار سے اپنا ایکنومی چلا رہا ہے وہ سعودی عرب کی لائن سے ہٹ پائے گا جا پائے گا بہت کم شبدوں میں وہ جا پائے گا نہیں جا پائے گا پہلے گھر سنبھالیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تو دیشوں کے سامنے پہلے گھر سنبھالیے دوسرا کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں سعودی سے مدد لیتا ہے تو چائنا سے بھی لیتا ہے بھول رہے ہیں چائنا سے بھی مدد لیتا ہے اور اگر یہ دیش انوالو ہوتے ہیں تو باقی جو نہ چاہ کر بھی انوالو ہونا پڑے گا بہت سارے ملکوں کو کیونکہ امریکہ آیا تو رشیہ پیچھے سے ہی صحیح ساتھ تو رہے گا کیونکہ اس کا ٹارگٹ امریکہ اور چائنا کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ فیول خریدتے ہیں ٹھیک ہے اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے اس سے ہو رہا ہے کہ فیول کے دام جو ہے اس کے دام بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی اس لیول پر نہیں پہنچے سب سے اچھتم لیول ہے انڈیا کے اوپر اتنا نہیں پڑے گا ابھی وکلپ ہے ہمارے پاس رشیہ سے ہم لے رہے ہیں اس لیے لیکن آگے پیچھے سمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا پرستیت ہے زبردست طریقے سے پونیت آپ نے سمجھایا آخر میں ڈیلیس میں ہوگا کیا یا پھر کیا ہو سکتا ہے کیا جیو پولٹیکل کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کونسی کنٹری کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے یا جا سکتی ہے ہمارا پڑوسی اس کا کیا سٹینڈ ہوگا پہلے وہ خود کو سمالے یا پھر مسلم کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہو اسرائیل کے خلاف آج کے لیے اتنا ہی ہے نمسکار